ایک مرد کو بس ایک بار سبق سکھانے کی ضرورت ہے بس ایک بار جس در کے ساتھ ہم عورتیں رہتی ہیں وہ یہ مرد سوچ بھی نہیں سکتے انہیں اس در سے ملانا پڑے گا اور یہ کہہ کے بڑھتے ہیں اس فلم کے کردار فلم ٹوٹا پٹاکھا آئٹم مال یہ فلم گھنونی ہے گھنونی اس لیے کیونکہ اس نے اس دیش کے مرد کی سچائی دکھائی جو گھنونی ہے مرد جو ڈراتے ہیں مرد جو نوچ کھانا چاہتے ہیں عورتوں کو جو قطر دینا چاہتے ہیں ان کی اٹھتی آوازوں کو مرد جنہیں طاقت کا گرور ہے نردیشک عدد تکرپلانی اٹھا کر لادیتے ہیں ایسی ہی ایک پھپندی سے کونسپٹ کو نام جس کا جنڈرلیسنس اب اس کونسپٹ کو وہ یوں ہی نہیں لاتے وہ آتی ہے ایک بدلے کی اچھا کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ جو برا ہوتا ہے وہ برا ہم ان کے ساتھ بھی کریں گے اور کرنے سے قطرائیں گے نہیں بھلے جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ ہندوستانی مردوں کو غلط نہیں لگتا کہانی یوں کہ چار عورتیں کڈنیپ کرتی ہیں ایک آدمی کو جو انہیں چھیڑ رہا تھا جو انہیں گالیاں دے رہا تھا پلان یہ کہ کڈنیپ کر کے اس لڑکے کا گینگ ریپ کیا جائے جہاں یہ آپس میں کئی سوال پوچھتی ہیں سوال کہ کیا یہ سچ میں کیا جا سکتا ہے جواب کی ہاں لڑکیاں بھی اس درندگی پر اتر سکتی ہیں بس فرق یہ ہے کہ وہ ایسا کرنا چاہتی نہیں وہ ایک آئینہ دکھانا چاہتی ہیں مردوں کو کہ جس خوف میں وہ اپنی پوری زندگی گزارتی ہیں وہ خوف یہ لڑکے ایک دن بھی نہیں جھیل سکتے ان چاروں عورتوں کی اپنی کہانی ہے اپنی زندگی ہے پر ڈر ایک ڈر جو عمر کے پرے ہے ڈر جو کیول ستری ہونے کی وجہ سے ملا ڈر جو بڑھتا گیا ڈر جو عادت بن گیا وہ پوچھتی ہیں پوچھتی ہیں کہ کیسے دیکھا جاتا ہے کسی بھی عورت کو اپنے دیش میں کھانا بنائے گی برتند ہوئے گی چپ رہے گی گالی سنے گی بسترانہ شوق پورا کرے گی بچے پیدا کرے گی ناچ کے دکھائے گی وغیرہ وغیرہ یہ بدلہ لیتی ہیں اس کڈنیپ کی ہوئے شخص سے ہر وہ کام کرواتی ہیں جس کے لیے اسے لگتا ہے کہ عورتیں جنمی ہیں وہ اپنی آواز نہیں اٹھاتی وہ پردے کے پیچھے ہی رہتی ہیں بس ہتھیار اٹھاتی ہیں خونخار بن جاتی ہیں جو غلط جو بے بنیاد سو ختم کرنے کی ارادے سے آگے بڑھتی ہیں وہ اسے پیٹتی ہیں تھپڑ مارتی ہیں باندھتی ہیں جانور سا سمجھتی ہیں گنام بناتی ہیں ننگا کرتی ہیں اور اس کے زندہ ہونے پر سوال کرتی ہیں وہ اسے اپنی بھاشا ساف کرنے کو بولتی ہیں بھاشا ایسی جس کے آدھی آپ میں ہم سب ہو چکے ہیں بھاشا جو عورتوں کو کیول شوشن کے قابل سمجھتی ہیں بھاشا ایسی جو اُلٹی کروا دے پر ہم سب اس کو سنتے سنتے اپنا آ چکے ہیں ہم سب جس کو نظرانداز کرتے آ رہے ہیں ہمارے اس کو نظرانداز کرنا ہی اس کا سبوت ہے کہ ہم بھی وہی مرد ہیں فرق شاید اتنا کہ ہم چننی نہیں کھیچتے شاید اتنا کہ ہم چننی نہیں کھیچتے سیٹی نہیں مارتے پر ہیں تو ہم بھی وہی مرد جو عورتوں کو کیول گالیوں میں ڈھونٹے ہیں جو عورتوں کو بستر پر ڈھونٹے ہیں یہ چار عورتیں سرکشہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتی سیفٹی کا ڈھنڈورہ نہیں بیٹتی وہ سرکشہ کی ضرورت کو ہی ختم کر دیتی ہیں وہ اپنی گھنونیت سے ساری حدے پار کرتی ہیں وہ حدے جو اس لڑکے کے لیے روزانہ شوخ تھے جو ہمارے لیے حدے ہیں ہی نہیں بلکہ حق ہیں ہم یوں آگے بڑھتے ہیں جیسے ہر کمزور پر ہمارا حق ہے اور عورت اور طاقت کو ایک ترازو پر ہم نے تو کبھی رکھا ہی نہیں تھا یہ اس لڑکے کو ان تکلیفوں سے گزارتی ہے جن کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ وہ آتمہتیا کر لیتا ہے جہاں شاید ہمیں ایک درشت کی روپ میں گلٹی فیل ہونے لگتا ہے اور لگتا ہے کہ ان عورتوں نے گلت بہت گلت کیا وہاں انہیں اپنی جیت ملتی ہے وہ جانتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ ہزاروں عورتوں کی لاشے چاہیے اس دیش کو کچھ قانون بدلنے کے لیے قانون جو بس سزا بڑھاتی ہے یہ اس قانون ان کے دائرے کو لانگتی ہیں یہ ان ہزار موتوں کے آگے کھڑا کر دیتی ہیں ایک ایسی موت جو ہچکی لے آئے جو سوچنے پر مجبور کر دے جو زیادہ ضروری ڈرنے پر مجبور کر دے یہ بہادری ہے نردیشت کی کہ اس نے یہ نہیں سوچا کی کیا صحیح کیا غلط اس نے بس یہ دکھانا چاہا کہ جو نہیں سوچا جا سکتا اگر وہ ہو جائے تو گر عورتیں گینگ ریپ کرنے لگ جائے تو گر غلط کی سزا ہر بار ملے تو یہ فلم اچھی بری کے آگے ہے یہ ایک ضروری فلم ہے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے اس فلم میں کئی ایسے موقعیں آئیں گے جب آپ اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیں گے اور مانیے جتنی بار آپ اپنی آنکھیں بند کرنا چاہیں گے اتنی بار آپ کی سوچ کھلے گی یہ کہانی سنما کے دائرے کو لانگتی ہے اور آپ کے بھیتر گھش جاتی ہے اس فلم کے لیے بہت بہت سکریہ دیتی ہے